السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میدہ صاحب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن شوربے والا جو کہ بہت ہی مزے کی رسپی ہے ہم مست ٹرائے کیجئے کہ چلے ملکے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آئل گرم کیا اور اس کے اندر رسان ادرک پیاس ڈال کے تو ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم فرائے کریں گے جیسے یہ فرائے ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹوماٹر پھالے کی طرف نہ جائے ہم نے اس کو خوب اچھا سے اس کی بنائی کرنی ہے اب اس کے اندر ہم نے ہینڈ مکسر سے اس کو مکس کرنا ہے ہینڈ مکسر سے اس کو مکس کر دی اب اس کے اندر جائے گا چکن چکن ڈال کے ہم نے خوب اچھا سے بنائی کرنی ہے پہلے تو ہم فرائے کر رہے تھے لسان ادرک پیاس ٹماٹر لیکن اب ہم نے اس کی خوب اچھا سے بنائی کرنی ہے اور اس کے اندر ڈالے ہیں سرکھ مرچ پاودر حلدی پاودر نمک اور جو اس کو ڈیفرنٹ کرے گا دوسرے شوربے کے نسبت وہ ہے اس کے اندر سانٹ پاودر اور سانٹ پاودر یہ دو جو مسالے ہیں یہ اس کو ڈیفرنٹ بنا دیں گے آپ یاد کریں گے کہ کوئی ریسپی بتائی ہے بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو چکن میں شوربہ پسند نہیں ہوتا گوشت میں شوربہ پسند ہوتا لیکن چکن میں نہیں لیکن جب آپ یہ دو مسالے اس شوربے کے اندر ڈالیں گے تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا مست ٹرائے کیجئے گا اب ہم نے اس کی خوب اچھے سے بنائی گا لی اب اس کے اندر جائے گا پانی اور ہم اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے ہم اس کو چکن کو ٹینڈر ہونے تک خوب اچھی طرح پکائیں گے اس کو کور کرتے ہیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں پندرہ منٹ ہمارے گزر گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے ہمارا چکن جو ہے بالکل صحیح ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مسالہ جات اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ خوشتھنیا پاوڈر اور اس کے اندر جائے گی کالی میرچ پاوڈر اور اس کے اندر خوشتھنیا پاوڈر ہمیں یہاں پیس کے اندر ہری میرچیں اور ہرا دنیا بھی نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ ابھی ہم نے کھانا نہیں ہے وہ پھر گرم کریں تو دھنیا کا ٹیسٹ وہ والا نہیں رہتا کہ جو کہ فریش فریش ڈالیں تو اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے ہم اس کو کور کرتے ہیں تاکہ اس کا جو آئل ہے اس کے اوپر آ جائے ایک دفعہ چک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آئل آنا شروع ہوگی پھر ہم دوبارہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا خوب اچھا سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہاں بھی اب میں نے اس کے اندر ہر آدنیا اور ہر امیٹریں ڈالی ہیں کیونکہ یہ میں نے تھوڑا تھا اس ڈیش آؤٹ کی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا اوکے ٹیک ہے با بائی